ملکم سوڈینٹس دیکھیں پہلے آپ کو نیمریل بتایا تھا میں نے 4.3 تک اب 4.4 کی بات آتی ہے تو 4.4 میں کیا کہتے ہیں 4.4 میں آپ سے بولتے ہیں 4.4 میں آپ سے بولتے ہیں کی ڈی کمپوزشن آف ڈی میتھائی لیتھر لیڈتو دی فارمیشن آف چی اچ فور اچ تو انسی او ریکشن ریٹ اس گیمن بائی ریکشن ریٹ آپ کو دیا گیا ہے اس کے ہم دو تین حصے کر لیتے ہیں چھوٹے 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 کوششن آف پہ دیکھو کیا ہے ریکشن ریٹ گیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں پریسر بار میں دیا ہو ٹائم منٹ میں دیا ہو ریکشن ریٹ آپ کو دیا گئی ہو ریکشن 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 4.4 ٹائم منٹ میں دی ٹائم 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 ریٹ ہم جانتے ہیں پریسے کی ٹرم میں ہوتا ہے ڈی تی اپ آن ڈی تی اگر پریسر ہمیں بار میں دیا گیا ہے ٹائم ہمیں منٹ میں دیا گیا ہے تو یونٹ ہو جائے گی بار اور منٹ انورز دس ایونٹ آف ریٹ ریٹ کی ریٹ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کے کی ویلو کے برابر جانتے ہیں اگر میں اسی قرصوں دیکھو ڈی پ آن ڈی تی برابر کے پی سی ایس تری او سی ایس تری to the power 3 by 2 in that case bp means bar time is minute k یہاں پر کیا ہوگا bar کی پاور 3 by 2 یا k برابر bar یہ میں دروس کچھ نہیں چلی ہوں گا minus bar کی پاور رہا ہے 1 minus 3 by 2 اور منٹ انورز یا bar to the power minus 1 by 2 and minute inverse this is the answer of these questions یہ اس question کا answer ہوگا اب آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کا mention the factor that affect the rate of chemical action یہ میں آپ کو کرا جاتا ہے کہ وہ کونسی ویکٹر ہوتے infinite of x ہماری ڈیپینڈ کرتی ہے ٹھیکھیں چلیے گا اب آتا ہے آپ کا 4.6 کیا کہا 4.6 میں انہوں نے کہا ایکشن ایکشن اس سیکنڈ آٹر ڈیپینڈ ڈیپینڈ لے دیتے ہیں بھائی 4.6 کو مان لیجے یہ ہماری ایکشن ہے اے سے ہمارا پروڈکٹ بنا ہم اپنی درستہ مان لیتے ہیں اور اگر یہ سیکنڈ ڈ آٹر ہے تو ہم لکھیں گے ریٹ برابر کے ایٹو دی پاور ٹو ایکی پاور دو ہو جائے گی یہاں ہم لکھیں گے اپنے انہوں نے پوچھا دو کنڈیشن ریٹ برابر کے ریٹ برابر کے ہو جائے گا اور یہاں آپ کا انہوں نے کہا کنڈیشن کو دھوگنا کر دیں تو کیا ہوگا پور ٹائم سکھائے گی دیکھیں گے آپ نے پھر انہوں نے کہا کہ ریٹ برابر آدھا کر دیں کنڈیشن آدھا کر دیں کر دو جی کیا ہوگا 1 اپن 4 کے ایٹو ایٹو پار ٹو اس مان اپن پور ٹائم سکھائے گی ٹیک ہے اور اس طریق سے یہ ہمارا 1.6 ہو گیا آپ انہوں نے 4.7 بیٹا وہ مولتے ہیں وڈیشن اپنیشن 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 ریٹ آگا اپنیشن become double rate of magician ڈبل ہو جائی کیوں کیوں کیونکہ اما کے بٹے ży смотреть کیونکہ بٹے گی تو ریٹ آدمی جاؤ گی ڈبل ہو جائś ڈبل ہو جائی اور ہم اگر کوانٹیٹی بھلیجس کو دکھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں rate is equal to کہ e to the power مائنس اے اپنے اٹی تو آپ کو پتہ چلنا ہے ہم سے کہ اگر آپ ٹیم پر بڑھاتے ہیں تو ریٹ او بڑھ جاتی ہے اور اگر ایکٹیویشنری گھٹاتے ہیں تو ریٹ او بڑھ جاتی ہے گھٹ جاتی ہے دیہاں دینا آپ کو اٹیوز بار مائنس اے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا ہوا آگے انہوں نے پوچھا ہے انہیں سوڈا فرسٹوٹر ہائیڈلیسز ویسٹرین ویٹر 4.8 کوششن دیا گیا ہے اور بول رہے ہیں کہ بتاؤ ایک یہاں پر ریکشن دی گئی ہے تو ایک چاہتا آپ کو ایویری ریٹ او بڑھ جاتی نکالنا ہے اور دوسرا آپ کو سوڈو فرسٹ آرڈر ریٹ کانسٹن نکالنا ہے فر ہائیڈلیسز ویسٹر فکڑیں آپ 4.8 کیا گہتا آپ 4.8 میں جی میں نے آپ کو بتا رہا تھا ایویریج ایویری ریٹ او بڑھ جاتی نکالنا ہے بڑھ جاتی نکالنا ہے آرڈو کانسٹن نکالنا ہے آپ دیکھ لو یہاں پر کتنی ہے ماندی گے آپ 60 دیتے ہیں اور آرڈو کانسٹن نکالنا ہے آپ 0.17 0.31 اور 60-30 یعنی 60 پر ہم نے آرڈو ماناس یہاں سے کیا ہوگی ایویریج ریٹ او بڑھ ایکسن کیا ہوگی وہ لکھیں گے آپ 0.14 ڈیوائیڈ بائی 13 اس کے بعد آپ کیا کریں آپ لکھ رہیں گے 140 ڈیوائیڈ بائی 30 اس کو کار دی گیا 3 چوک 12 4 پائنٹ اور آپ 2 بچہ 3 چنگ 18 12 ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی آپ کا اب پوچھ رہا آپ سے آپ سوڈو ریٹ کانسٹن باتاؤ پرسٹ وٹر کے لئے تو میں نے بتایا تھا کہ ڈیوائیڈ رابر ہوتا ہے 2.303 اپون ٹی لاغ ایجیرو اپون ای کیا مارا پرسٹ پرسٹ وٹر ریٹ کانسٹنٹ اب اس کیسے میں کیا ہوگا اس کیسے ہم کیا کریں گے ہم لے یہ 2.303 ڈی مان لیجی ہم نے 30 منٹ پہ نکال دیں لاغ تو جیرو ٹائم پہ جو کانسٹن ہے وہ ایجیرو کیل آئے گی یعنی 0.55 0.35 ڈی 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 30303 30 आप 30 पूं 35 – 31 जब 30 3 6 6 سمجھے گا مجھے ہوں نے کہا backend یہ ہماری کیاب کیا کرے گا ago مدر آپ سے کہے گا کہ آپ کیا کری گا؟ سودو ریز کاؤنسٹ نے نکالی گا تو کئی ایس تو ایکلتو ٹو پائنٹ 33 اپن ان تی بلوگ ایسی لکونے سے اسی تیر یک کلگوریٹ کر دیں گا آمس میں دائے گا اور سیمپل کوششن ہے کچھ بھی ہارڈ نہیں ہے نیکسٹ سوشن آپ کا 4.9 تو 4.9 کیا کہتا ہے دیکھو بھائی next question ہے 4.9 اس نے آپ سے بولا ایک reaction is first order in a and second order in b بڑا اچھا question ہے write the differential rate equation differential rate equation دی اپون دی تی ایسے لکھتے ہیں برابر کے a to the power 1 b to the power 2 یہ اس کی differential rate equation ہوگی اب آپ سے بول رہے ہیں بتائیے گا کی rate of equation بتاؤ جب b concern double کر دیں دی اپون ڈی تی برابر کے a to the power 1 اور یہ آئے گا آپ کے 3b کا whole square اس کا مطلب کے a to the power 1 یہاں میں 9 کر لیتا ہوں b to the power 2 اس کا مطلب کیا ہوگا 9 times آپ کی rate of equation بڑھ جائیں اس کا first part ہوا یہ second part ہوا یہ third part ہوا third part میں آپ سے بول رہا ہوا کہ جب بتاؤ rate of equation جب کونوں کرنے دبل کر دی جائے دی اپون ڈی تی برابر کے 2 a کی پار 1 2 b کی پار 2 8 k a to the power 1 and b to the power 2 اس کا مطلب کیا ہوگا 8 times rate of equation کیا ہو جائے گا ہماری 8 times ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی اس طریقے سے یہ ہماری 8 times ہو جاتی ہے ہو گیا آپ کا آگے question دیکھئے گا اب آپ پہلے question دیکھیں گے 4.11 کیا کہ آپ 4.11 میں تھوڑا بڑا question ہے یہ initial rate والے question ہوتے ہیں جب اس طرح question آپ کو دی جائیں تو آپ سمجھے گا آپ سے initial rate question کے بارے میں بات کر رہا ہے تو آپ کہیں گے ہمیں initial rate کا جہتے پتہ سلے گا جی آپ کو initial rate کا پتہ اس طریقے سے چلے گا تو وہاں پر لکھاؤ گا initial rate of formation ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا initial rate of friction نہیں ہے کیسے کرتے ہیں اس میں دیکھو دیکھو جب initial rate کو question آئے تو اس میں اپنی ذرف سے پہلے 4.11 بتا رہا ہوں پھر 1.2 بتا رہا ہوں میں 1.0 بتا رہا ہوں اپنی ذرف سے equation مان لیتے ہیں کیسے اگر ہمارے دو ریکٹینٹ ہیں یعنی a اور b دیا ہے جیسے انہوں نے دیا 2a پلس b برابر c پلس d یہ question آپ کو دی تھی ہے اس میں اپنی ذرف سے rate equation مان لیں گے وہ ماننے گے r0 برابر a to the power p and b to the power q یا اپنی ذرف سے مان لیتے ہیں اگر دو ریکٹینٹ دیا ہوں تو a کی پہر p b کی پہر p مانتے ہیں 3 دیا ہوتے ہیں تو مان لیتے ہیں a کی پہر p b کی پہر q c کی پہر r مان لیا آپ یہ ڈیٹا ہمیں دے رکھیں اسے پوٹ کرتے ہیں کیا ہوگا پہلے والے میں دیا آپ کو 6 انٹو 10 پہر مائنس 3 is equal to k اس کے بعد آپ کو یہ کی کنسٹریٹ دیئے 0.1 to power p 0.1 to power q یہ ایکویشن نماز second دوسرے میں دیا ہے 7.2 into 10 پہر مائنس 2 k 0.3 کی پہر p 0.2 کی پہر k ڈیٹی کریشن ہوں گے اس کے بعد تھرڈ میں ہے ڈیٹی کریشن ہوں گے 2.88 into 10 پہر ڈیٹی کریشن ہوں گے 0.4 کی پہر 3 0.1 کی پہر 2 ڈیٹی کریشن ہوں گے ہمارے پاس چار ایکویشن آگے ہیں ان چار ایکویشن کو میں سول کرتے ہیں ڈیٹی کریشن ہوں گے ڈیٹی کریشن ہوں گے ڈیٹی کریشن ہوں گے P worth 5 by 2 پہت ہیٹیralی two point 4 zero into 10 پہر minus 2 divided by 6 into 10 پہر minus 3 k 0.4 کی پہر p 0.1 کی پہر k 0.1 کی پہر اس سے آپ کا ایک انسل ہو گیا اس سے ایک انسل ہو گیا اس سے ایک انسل ہو گیا اس سے آپ کے اس دسم میں چلے گی یہاں سے گھٹا ہے 0.6 10 کی پاور اوپڑے آگے 1 بنا دے گی پاور 2 کتم ہوگا اس سے ایک بچ نہیں چھے چھوٹا بس آگے 0.4 0.04 ماتمیٹس کی گیلکو سے سیمپل کر لینا یہ 4 برابر جائے گا 4 کی پاور 3 بیس سے میں اس کو ملک سکتا ہوں پر 2 کی ویلو کیا آگئی 1 آگئی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں ایسی کی ویلو نکالیں گے ڈیوائیڈنگ ڈیوائیڈنگ ایک ویسن 4 4 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں کیا ہوگا 2.88 ڈو ٹیس پاور minus 1 ڈیوائیڈ بائی 7.2 ڈو ٹیس پاور minus 2 ڈیوائیڈ کیا لائے گیا سے 0.3 to the power p 0.4 to the power q and k 0.3 to the power p 0.1 to the power q 0.2 to the power q سیگنسل سچو پیس 0.4 آیگا لیکن دسام لیگ جاگ 4 آیگا پر اور 4 آفر ہونے پر کیا ہوگا جی آپ لکھیں گے 4 is equal to 2 دونی 4 ہوگی یہاں سے دیکھو 2 دونی 4 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 یہ ہو گیا اب پوچھا کے آپ سے جانے کے اندار اندار انہیں یہی پوچھا ہوگا پوچھا آپ سے دیٹرینی ریٹ لہ اور ریٹ کانسٹین ریٹ لہ کیا ہوگا اس ان پی کی ویلیو کو اسی ویلیو کو کونسے پڑھ رہا ہی گا پوچھا ہے کیا ہی گا کرنے پوچھا ہے کیا ہی گا کرنے پوچھا ہے کیا ہی گا اگر ایسے پوسہ A B کی ریسپک موٹو بتاؤ آپ بولتے order in respect of A is 1 and in respect of B is 2 یہاں پر کیا ہوگا 1 ہوگا اور یہاں پر کیا ہوگا 2 ہوگا اس کے لئے equal to لڑا لے آپ پوچھاو سے آپ کی کی ویلو بتاؤ تو آپ کسی بھی equation P کی ویلو پوٹ کر دیجئے گا putting the value of P and Q in equation second second پوٹ کر دیجئے فرور 6 into 10 power minus 3 برابر K 0.1 to the power 1 and 0.12 to the power 2 and that's what we need to do then we will apply the data to the first rate is مل чтоб بہترین اگر کessionsے میں ایک لینوں میں گیا ہے دوسری میں ہے حسblade ہماری ہماری sent est ک blue تیسے میں ساری رائٹ ہمنی میں kesa par mați ترین ہماری relation کانڈیسن است ان کندیسن کو Whereas ڈیوائیٹ کری ہے پہستر رائٹ gel لائم مختلف اگر وہ پوچھتا کہ آپ اے اور بی کے ریس پر آرڈر بتاؤ تو وہ بھی آپ بتا دیں گے وہ پوچھتا ریٹ کونسنٹ وہ آپ نے بتا دیا اگر وہ کہتا کہ اوورال آرڈر بتاؤ آپ کیا کرتے ہیں کہاں لگ دیتے ہیں ایک کوششن میں نے بہت ساری بات بتایا آپ کی اوورال آرڈر آف ایکسن ون پلس ٹو اس ایپول ٹھئی کیا جاتا ہو ٹھئی ہو جاتا ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے ان کوششن کونسول کرتے ہیں اب نیکس بات کر دیں آپ کا نیکس کوششن کی جو کیا آپ کا کہل ہے 4.1 جیلو 4.1 جیلو بھی ہمارا انیشل ریٹ لاغوالا کوششن ہے کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہے کیا آپ کا ایریکشن ہے ا اور ب کے مینچ میں ہو رہی ہے what is the order of reaction with respect to a and b جو بات میں نے وہاں پتا ہے کہ وہ یہاں پوچھ رہا ہے آپ کے اپنی طرف سے مان لیں گے آر جیلو بر آبار ک a to the power p and b to the power q ہم نے اپنی طرف سے مان لے گئے اب جو ڈیٹا آپ کو درکھو اس کو پوٹ کر دیں گے پہلے میں 5.07 انٹو ٹینس پار مائنس 5 4 3 into 10 par minus 4 is equal to k 0.40 to the power p اور 0.05 to the power p اگر سمجھ لیجے گا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس ایکشن میں a اور b کے ریسپیکٹنا آرڈر بتائیے کیا ہوگا what is the order in the aspect of a and b کیا کریں یہاں پہلے آپ اس طرح کی کوششن بنا لیں کیا ہے r0 is equal to k a to the power p and b to the power q پھر ہم نے اس کی ویلو پوٹ کر دی 5.07 into 10 par minus 5 یعنی جو ڈیٹا میں دیا ہے ریڈ دیا ہے ملوں نے یہ a کی کنسٹیس بھی کنسٹیس ہوگئی اس طرح یہ ریڈ دیا پھر یہ کنسٹیس بھی کنسٹیس بھی کنسٹیس یہ ریڈ دیا یہ کی کنسٹیس بھی کنسٹیس بھی کنسٹیس بھی کنسٹیس ہم کیا کریں گے دیوائیڈنگ دیوائیڈنگ 2 by 3 ایکیشن 2 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 5.07 into 10 par minus 5 and 5.07 into 10 par minus 5 is equal to k یہاں ہے گا 0.2 0 کی پہر پی 0.10 کی پہر پی 0.10 کی پہر پی پھر یہاں جائے گا اس وقت 3 0 یہاں ہے گا 0.20 پہر پی 0.10 کی پہر پی یہ کینسل ہوگی ہمارے یہاں کینسل ہوگی یہاں سے ہمارا آ جائے گئے 3 تو کیا ہوا 3 کی پہر کیوں برابر 1 ٹھیک ہے بھائی یہاں بنایا اس کو کٹنے کے بعد تو دیکھو یہاں 3 کی پہر کیو آ رہی ہیں 1 آ رہا تو میں اس پیس لکھ سکتا ہوں 3 کی پہر جیرو برابر 3 کی پہر کیوں کیوں کسی کی ویلو اگر پہر ہماری جیرو ہوتی ہے تو وہاں اس کی ویلو کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو کیوں کی ویلو کیا آ گئے یہاں سے 3 is equal to 0 آ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے جی اب ہمیں اسی طرح سے 3 کی ویلو نکال لیں وہ کیسے نکالیں گے ہم لیتے ڈیوائیڈنگ ثانی ڈیوائی 3 2 1.43 ڈیوائیڈنگ ڈیوائیڈنگ 4 5.07 ڈیوائیڈنگ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈنگ ڈیوائیر ڈیوائیorg 0.40 کی پہر P 0.05 کی پاور کیوں اور کے 0.20 کی پاور پی 0.10 کی پاور کیا جائے گا اس سے ہم کاٹیں گے تو اکڑ جائے گا آپ کا 0.2 بار ٹھیک ہے بھائی اور یہ یہاں سے دو دونی چار اس کی ویلو ہم 0 رکھ لیتے اس کی ویلو 1 ہو جائی طرم کی اسے کے کینسل ہو گیا تو یہاں پر ہم آگیا آپ کا 2 برابر ان کی پاور پی اس کو میں 1 کر دوں اوپر بیس سیم کرنے کے لیے 3 برابر کیا ہو گیا 1 آگیا ہمارا ٹھیک ہے بھائی ہم کیا لیں گے ہم لکھیں گے order of reaction with respect of a is 1 a is equal to 1 and order of reaction with respect to b is equal to 0 اور اگر آپ سے overall order پوچھتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے n بار p plus q it means 1 plus 1 plus 0 is equal to 1 تو کیا جائے گا ہمارا یہ جائے گا ہماری بیٹا پاسٹ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کوششنز ہم کر لیتے ہیں بھاسٹ پوچھتے ہیں بھاسٹ پوچھتے ہیں بھاسٹ پوچھتے ہیں 1 3 کیری ٹھیک ہے جیسے کو لے رہے تھیں آفتا 4.1 1 3 1 3 تلی کر رہا ہے کیا کہا ہمارا ہے پوچھتے ہیں ڈی کر سکتے ہیں ڈی کر سکتے ہیں ڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی کر سکتے ہیں ڈی کر سکتے ہیں ریٹ برابر کے اے ٹو دی پار ون تو ہمیں کیا کرنا ریٹ ریٹ دی بھی ہے 2 انٹو ٹینس پار 4 انٹو ٹینس پار مائنس ٹو کہ ایک اس کے کی ویلو ہمیں دے گئے دے گئے ہیں 2 انٹو ٹینس پار مائنس 1 ایک کی ویلو نکال نہیں ہے سمپل نکال دیں گے بہت دونی چار اس سے ایک پار کتم ہوگی تو کیا ہوا 2 انٹو ٹینس پار مائنس برابر ایک کی کنسٹ بار اس کے بعد ہمارا تھرڈ پارٹ ہے ریٹ برابر کے ایک کی پار ون تو ریٹ ہم نکال لیں گے برابر کے کی ویلو ہے 2 انٹو ٹینس پار مائنس ون اور کنسٹیس ہمیں دے رکھتے ہیں انہوں نے 4 کہ جائے گی 8 انٹو ٹینس پار مائنس ون برابر ریٹ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ تھرڈ پارٹ ہم بھر دیں گے اب اس کے بعد 4 پارٹ میں ہم جانتے ہیں یہ تو کس کا انسر ہوا یہ تو ہوا پھر ہمارا سیکنڈ پارٹ کا انسر یہ تو ٹیکی ویلو آئی اس کے بعد میں یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ اس کے بعد یہ ہمارا کون سا تھرڈ پارٹ ہم پھورٹ پارٹ لیتے ہیں پھورٹ پارٹ میں کیا ہوگا انہوں نے کہا ایک کنسٹیس بتانی جب ریٹ آپ کو دی گئی ہے کتنی ہے دوسروں گانسل اس سے گانسل ایک کنسٹیس کتنی آگئی ٹینس پار مائنس ون ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کوششن کو کر لیں گے یہ کوششن آپ کی ہو جائی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلا کوششن پھور پائنٹ ون تری بہت سیمبل کوششن ہے ہاف لائی پیویڈ سے ریٹیڈ ہے انہوں نے کہا کیلکوڈ ہاف لائی پیویڈ فرسٹر ڈیکسن تو پہلے پارٹ میں دیا ہے ٹی ون بائی ٹو برابر آپ جانتے ہیں پوائنٹ سکس نائن تری اپون کی ہوتا ہے جی رو پائنٹ سکس نائن تری اپون کی کی ہے آپ کو دیکھ کیا ہے بو سو شگنڈ انمرس مو شیل مسال کر دینے میں جانتی بان بائی ٹو برابر پینٹ سکس نائن تری اپون کی برابر پینٹ سکس نائن تری کى کی أویڈ بار بہر پینٹ سکس نائن تری ای کی کی کو پ Corinthع یا کہ ہوتا ہے کوئی sec sought اور میرے پینٹ سکس فرسٹر تری سارے پارٹ ای ٹ zero ترو سکس نائن تری اپون کی یا فائنٹ سکس نائن تری اپون دو سو ساری فور ایئر انورس فور ایئر انورس ان کو سول کر دینا اس کا انسہ رہ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کوششن تھے آپ کے ان کوششنز کیوں آپ کریں گے بیٹا ان کی پیکٹس کریں گے تو آپ کو کوششن کچھ ہارڈ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑے کوششن اور بچتے ہیں وہ آپ کو نیکشن کرے گا ابھی کوششن بچتے ہیں اس میں کافی اور بڑے اچھے کوششن سے جو ادھے تار پوچھے جاتے ہیں آپ کے آئی ایٹ وکرہ میں تو پلیز دو دن کمپلیٹلی ان کو کمپلیٹلی کوششن ہو کریے گا اور بس باقی آپ کو نیکشن بتائیں گے ٹھیک ہے کمپلیٹلین دو دن کمپلیٹلی موسیقی موسیقی